پاکستان کی لیجنری ادھاکار عابد کشمیری آج انتقال کر گئے ان کے اہلے خانہ کے مطابق عابد کشمیری کی موت کے وقت عمر چوہتر سال تھی وہ کچھ عرصہ سے بمار تھے اور آج وہ انتقال کر گئے عابد کشمیری نے سینکڑو ٹی وی سٹیج راموں اور فلموں میں کام کیا تھا مرہوم نے پس ماندان میں دو بیٹے اور دو بیٹیاں چھوڑی ہیں حزیدی علیہ پنجاب نے نامور ادھاکار عابد کشمیری کے انتقال پر اظہار افسوس اور سوگوار خاندان سے اظہار حمدردی کیا ہے عابد کشمیری کو 1988 میں ریلیز ہونے والی فلم بزار حسن پر بہترین مزائیہ ادھاکار کے لیے نگار اوارڈ سے بھی نوازا گیا تھا عابد کشمیری چار مئی 1950 کو لہور میں وعدہ ہوئے تھے وہ اپنی بے ساکتہ مزائیہ ادھاکاری کے باعث شائقین کے دلوں میں راج کرتے تھے ان کی مشہور فلموں میں جیتے ہیں شان سے اور اہت شامل ہے عابد کشمیری کے ٹی وی ڈراموں کی بھی ایک طبیعی الفرست ہے ان میں لہوری گیٹ، سورج کے ساتھ ساتھ، تیسرا کنارہ، دن اور اپنے لوگ ویرہا ڈراما شامل ہیں ڈراما سمندر میں عابد کشمیری کا کردار گلو بادشاہ کا تھا اور وہ بہت مقبول ہوا تھا اور وہیں سے ہی انہیں ملک گیر شہرت حاصل ہوئی تھی اور اس میں ان کا ایک ڈائلوگ کس کو کہہ رہے ہو بہت ہی مقبول ہوا اور انہیں نے وسیم عباس کے دوست کا رول نبایا تھا عابد کشمیری کچھ عرصہ کے لیے امریکہ بھی چلے گئے تھے لیکن پھر وطن واپس آگے تھے آخر پر دعا گو ہیں کہ اللہ درہا ان کو جوار رحمت میں جگہ تا فرمائے آمین آمین